اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں میرے کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شفا تعمیر ملیٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کو دیکھنے والے ہیں کہ کب کب کتنے کتنے انمیشن ہو چکے ہیں کتنی میریٹ لیس لگ چکی ہیں کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی میریٹ لیس لگ چکی ہیں اور کلوزنگ میریٹ کیا رہا ہے کتنی سیڈز ابھی تک ویکنٹ ہیں اس کے علاوہ فی سٹیکچر کیا ہوگا اور فردر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایڈمیشن پروسیس کیا ہوتا ہے آپ کو لسٹ میں نیم آنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ویڈیو کا انتظر دیکھنے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا اور ہر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیفائی انٹرنیشنل ہسپیٹل کی طرف سہی انویسٹی ہے جس میں بی بی ایس بی ڈی ایس ڈینٹسٹری میڈیسن ہیلتھ پروفیسنل ایڈوکیشن نرسنگ فارمیسوٹی کا ریہیبلیشن اور میڈیکل ٹیکنالوجی کی جو ہے کورسز آفر کروایا جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ایڈمیشنل پروسیس اب گزر چکے اس کی ابھی ڈیٹ نہیں ہے اپلائی کرنے کی میریٹ لیسٹ لگ چکی ہے جو آناؤسمنٹ ہے اس کے مطابق اب تک فرسٹ بی ڈی ایس کی جو کمولیٹیو لیسٹ ہے لوکل سٹوڈنٹس کے لیے وہ بھی لگ چکی ہے اور جو ہے فورت میریٹ لیسٹ ایم بی بی سٹوڈنٹ کے لیے بھی یہاں پہ ہمارے پاس لگ چکی ہے وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں تو اس کی ڈیٹل بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو لیسٹ ہیں اس میں کتنا اب تک کا میریٹ رہا ہے جی تک پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فورت میریٹ لیسٹ لگی ہے ایم بی بی سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل دس سیٹس ہیں جو کہ ابھی اویلیبل ہیں تو انسکشن یہ ہیں جن کا فورت میریٹ لیسٹ میں نیم آگیا ہے ان کا انٹریو ہوگا انٹریو کے بعد ان کا جو ہے یہ فینل ہو جائے گا فیس جمع کروانے کی سیونٹین جنریٹ ٹوٹلنٹی فور ہے دوپیر تین بے تک اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو باقی سیٹس ہیں وہ بھی اگر یہ فیس جمع نہیں کروایا گے تو باقی سیٹس جو ہیں وہ کل یہ پرسوں جو ہے نئی لیسٹ لگے گی اس میں آپ کی سیٹس فوفیل ہو جائیں گی تو ابھی تک کی ہسٹری کے مطابق اس کا ایٹی نائن پوائنٹ ٹو نائن سکس کلوزنگ میرٹ ہے اور جو ہے یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے جو کہ ایم بی بی ایس کے حوالے سے ہے اور اگر ہم بات کرنے بی ڈی ایس کے حوالے سے تو بی ڈی ایس کی جو لیسٹ ہے اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو یہاں پہ بی ڈی ایس کی کاموریٹیو سٹوڈنٹ کی بہت بڑی لیسٹ لگ چکی ہے جس میں آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پندرہ جنوری کو یہ لسٹ لگی تھی اس میں جو ہے آپ کے ساتھ انسیکشن شیئر کی گئی ہے کہ آپ نے سیونٹین جنوری تک یہ اپنی فیز جمع کروا دینی ہے آفیس ٹائمنگ کے دوران اور اگر کسی سٹوڈنٹ کے کوئی ایشو ہو تو وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کے میٹرک کے مارکس ہیں فیسی کے مارکس ہیں دین آپ کے مڈی کیٹ جو کہ دوزہ تریس کا ہوئے اور یہ آپ کا اگرگیٹ بنے نینٹی ٹو پائنٹ ڈبل تو تری تو یہاں پہ نائن پیجز کی لسٹ لگی ہے اس میں جو آپ کے جو ٹوٹل سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے کیونکہ یہ کمولیٹیو لسٹ ہے تو اس میں جتنی سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا سب کا نئے مجھ میں آگیا ہے تو یہ ایٹ نائنٹی ایٹ جو ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے اس میں جو ہے آپ کے پاس لاسٹ میریٹ ہے ففٹی سیون پائنٹ ون زیرو نائن تو یہ کمولیٹیو میریٹ لسٹ ہے کمولیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا ہے جتنی بھی سٹوڈنٹ سے اپلائی کیا ہے ان سب کی بیس پہ یہ آپ کا لگ گیا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے جن کا اس میں نائم آگیا ہے ان کا جو ایڈویشن کنفارم ہو گیا یہ صرف ایک اوورال سٹوڈنٹ کے اپلائی کرنے کا ڈیٹا ہے اب اس میں سے میریٹ بنے گا جتنی کی سیٹس آویلیبل ہیں ان سیٹس وائس یہاں پہ لسٹ بنے گی بتا جائے کبھی یہاں تک سیٹس آویلیبل ہیں فرسٹ اس کا اتنا نائم آجائے گا اور ہوفلی نائم ٹین جنوری کو جو ہے اس کی جو فرسٹ سیلیکشن لسٹ وہ بھی لگ جائے گی ابھی جو ایم بی بی اس کی ہے وہ فورٹ لگ چکی ہے اس میں ایک یا دو مزید لسٹ لگنے کے چانسز ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اگر لسٹ میں نائم آجاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا اگر آپ کا لسٹ میں نائم آجاتا ہے دین آپ نے یہ ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے جانے ہے چار کاپی پاسپورٹ سائز کی چار کاپی سیٹیفکیٹ میٹرک دو کاپی اینٹر کی تو کاپی اور اسی طرح آپ نے ایکویلن سیٹیفکیٹ ہے تو وہ لے کے جانے ہے آپ کا سینے سی تو یہ تو ہیں آپ کی ڈاکومنٹ اگر فیس سٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو فیس سٹیکچر میں ہمارے پاس فرس تیئر کی فیس ہے یہ ہمارے پاس فائف یر میں دسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو فرس تیئر فیس بنے گی سیونٹین تیر ٹھر ٹھو ٹھاؤ ٹھاؤزنڈ سترہ لاکھ چونتیس ہزار جو فیس آپ نے فرس ٹھر میں پڑھ ہے سترہ لاکھ پچانوے دوسو سیکنڈ میں سترہ لاکھ چونانوے ہزار سوری انیس لاکھ چوہتر ہزار تھرڈ ایر میں اکیس لاکھ فورت تیس لاکھ فیفت ایر میں اگر فورز ٹوڈر کی آپ کی فی سٹرکچر اس میں کیا ہے آپ کے پاس تو اس فی سٹرکچر اگر ہم بی ڈی سٹرکچر دیکھیں تو یہاں پہ ہم اس کا بھی فی سٹرکچر دیکھ آپ کے پاس اس میں بھی آپ کے پاس سٹی لابی ایم بی بی ایس کی فی کا جو پیٹرن ہے وہ دیا ہو جو بریک تھو بی ڈی اس کے حوالے سے وہ اب بھی ہمارے پاس گی ون نہیں ہے یہ ان کی ریٹ کے مطابق تک کے لیے دوست امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اپسند ہوگی اگر آپ ویڈیو اپسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے آئیکن کو پریس کریں تاک آپ آنے ویڈیو مل سکے ملتے ہی ایسی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ